اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں قریب پکوڑا اس کے لئے ہمیں چاہئے نمک 3 ٹیبل سپون کٹی لال میچ 3 ٹیبل سپون لال میچ پورڈر 2 ٹیبل سپون حلدی 2 ٹیبل سپون دو سے تین ہری میچے بری کٹوی 2 ٹیبل سپون 1 کلو قریب میں نے دیں اللی ہے جس کو میں نے اچھی طریقے سے پھینٹ لیا اب ہمیں اس میں بیسن ڈالیں گے یہ بیسن تقریباً آدھائی کلو ہے اس کو ہم اس کے لئے بیشن مکس کریں گے اب ہم اس میں چار لیٹر پانی ڈالیں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے کہ بیج میں کوئی گھٹ لی نہ رہے اس کو میں مکس کر لیا ہے اب اس کو ایک سائٹ پر رم رکھ دیں گے اب ہم ایک دیکچی لیں گے اور اس میں ایک کپ آئل ڈالیں گے چولے کی فلیم ہم میڈیم رکھیں گے آئل کو ہم گرم ہونے دیں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا اب ہم اس میں ادک لسن ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے ادک لسن ہمارا بھون گیا اب ہم اس میں سبز میں چیٹ کریں گے اور تھوڑ دیر اس کو بھی بھونیں گے اب ہم اس میں باقی ڈرائے مسالے ڈال دیں گے ان کو تھوڑے بھونیں گے بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ مسالے جلے نہیں مسالے بھون گئے ہیں اب ہم اس میں تھوڑ سا پانی ڈالیں گے اور ایک دو دفعہ چمچ لائیں گے اب ہم اس میں بیسن والا جو مکشر تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور چمچ چلاتے ہوئے ہم اس کو پکائیں گے اس ٹیج پر ہم فل کر دیں گے آن سے جب تک اس میں اپالا نہیں آتا آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو درمیان میں آپ نے چھوڑا نہیں ہے اگر یہاں سے آپ نے چھوڑا تو اس میں گھٹلیاں پان جائیں گے اب دیکھیں اس میں اپالا آ گیا ہے اب ہم اس کی فلیم نیچے سے لو کر دیں گے اتنی لو کریں گے کہ جس میں ہلکا ہلکا آبالا آتا رہے ہم اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لئے پکائیں گے جس میں اس کی گریہ بھی تھوڑی سی گاڑی ہو جائے ہم نے دو درمیانے سائز کے آلو لیا ہے اور دو درمیانے سائز کے پیاز لیا ہے جن کو ہم نے اس طرح سے باری باری کٹ لیا ہے اب ہم ان دونوں چیزوں کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے یہ دونوں چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس میں مسائلہ ڈالیں گے لال میچ پوٹر 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون سوکہ دھنیا 2 ٹیبل سپون اب یہ تینوں چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور ایک دفعہ پھر سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں آدھا کلو بیسن لیں گے اس کو بیس میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے آپ نے ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ یہ بلکل پتلا ہو گیا تو اس کی پکوڑیاں نہیں بنیں گی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ڈالنے جس طرح میں ڈال رہی ہوں ہمارا مکس چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کی ٹھکنیس یہ جتنا میں نے رکھا ہے آپ نے بیتنے ہی رکھنے اس کا تھک سا بیٹر ہونا چاہیے اب ہم اس کی پکوڑیاں تیار کریں گے اویل ہمارا گرم ہو گیا ہے فلیم ہم نے نیچے میڈیم رکھنی ہے اور اس میں اس طرح پکوڑیاں ڈالتے جائیں گے ان کو فرائی ہونے میں تقریباً دس منٹ لگیں گے پکوڑیاں ہماری فرائی ہو گئی ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طرح ہم باقی کی مکسچر کی بھی پکوڑیاں تھیار کر لیں گے گریویم آئی ٹھیک ہو گئے دیکھیں اتنی ٹھیک ہونی چاہیے اور اب ہم نیچے سے چولے کی فلیم ہائی کر دیں گے اور اس میں پکوڑیاں شامل کر دیں گے پکوڑیاں ہم نے شامل کر دی ہیں اب ہم اس کو ایک دفعہ سے چمہ چلائیں گے اوبالہ آ گیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے میڈیم فلیم پر پکائیں گے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے گریوی ہماری ٹھیک ہو گئی ہے جتنی ہمیں چاہیے اور ہماری پکوڑیاں بھی بلکل نرم ہو گیا ہے اب ہماری کڑی تیار ہو گیا ہم چورہ بند کر دیں گے اب ہم کڑی کا دھرکہ تیار کریں گے ایک پین لیں گے اور اس میں ایک کپ آئیل گرم کریں گے اور ایک عدد درمیانی سائز کی پیاد ہم نے کٹی تھی وہ اس میں شامل کریں گے اور اس کو براؤن ہونے تک پکائیں گے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ پیاد جلے نہیں اس کو مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے پیاد ہماری براؤن ہوگی ہے اب ہم اس میں ایک ٹیپ سپون زیرہ ڈالیں گے سات سے آٹھ حدد کری پتہ شامل کریں گے وہ اس کو ایک دفعہ سے چمچ چلا کر اس کو ہم کری میں شامل کر دیں گے اور کٹی میں ایک دفعہ سے پھر سے چمچ چلا لیں گے ہماری کٹی تیار ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں موسیقی